موسیقی 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 ستانہی مرل ٹاؤن میں مبئینہ ملاویس افسران اس وقت کہاں ہیں لاہور نیوز نے کھوچ لگا لیا سابق آئی جی پنجاب مجھتاک سکھیرا وفاکی محتصف ٹیکس کے عہدے پر رہے سابق دی آئی جی آپریشن ترانہ عبدالجبار اس وقت این ایم سی کورس پر ہیں ایس پی مولل ٹاؤن تاریخ عزیز اب ایس ایس پی ڈسپلن ان انسپیکشن ہیں ایس پی موبائل عبدالرحیم شہرازی ایس پی سی آئیے کے اہم عہدے پرفائز ہیں ایس ایس پی سلمان علی خان حال ہی میں او ایس ٹی بنے انسپیکٹر آمیر سلیم اس وقت ایس ایس ٹو شمالی چھاؤنی انسپیکٹر ازوان کادر این چارج انویسٹیگیشن رنگ مہل ہے سن ہے مولل ٹاؤن کے پردے کے پیچھے کون ہے اس سامنے لائے جائے شریف برادران سمیت بارہ سابق وزرہ کو پوچھ گت سے بھی آزاد کر دیا بیریرز ہٹانے کے لیے کمانڈوز اور شوٹرز کس نے بھیجے اگر پولیس کے سربراہ کا اتلت کیا جا سکتا ہے تو پنجاب حکومت کے سربراہ کو کیوں نہیں تاہر ان قادری کی پریس کانفرنس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خیلال سپریم کورٹ جانے کا احلال وفاق میں بڑے پیمانے پر افسران کی اکھار پیچھار اے ڈی خاجہ آئی جی موٹر وے پولس تیناک آمر زلفکار کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن ریپورٹ کرنے کے ہدایات امجد جعوید سلیمی کمانڈنٹ نیشنل پولس اکیڈمی تیناک میجر ریٹائیڈ آزم سلیمان وفاقی سیکٹری موسمیاتی تبدیلی تیناک معظم جا انساری کمانڈنٹ ایف سی مقرر شہن میں روزانہ کی بنیاد پر ٹرافک آنین کے خلاف ورزیاں سیف سٹیز اتھارٹی کا تحلقہ خیص ڈیٹا لاہور نیوز نے حاصل کر لیا روزانہ ٹرافک کی ایک لاکھ سے زائد خلاف ورزیاں ریکارڈ دوسرے ازلا سے آئے گاڑیاں بھی خلاف ورزیوں میں شامل پی ایس پی اور پیف پارٹنر سکولز کو فنڈز کی ادم ادائیگی کا معاملہ اول پاکستان پرائیوٹ سکولز ایسوسرییشن کا یکم اکتوبر کو پریس کلپ کے باہر دھرنے کا اعلان صدر ایپ کا شبیح حاشمی کہتے ہیں فنڈز نہ بلنے سے ایک لاکھ ساتھ ازا فاقوں پر مجبور ہیں دھرنے میں پانچ سو سکولز سے بچے اور ساتھ ازا شریک ہوں گے بھرتی مہنگائی میں مہتم ایکسائز عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کو تیار پنجاب میں پراپورٹی ٹیکس میں دس فیصد اضافہ کرنے پر غور موٹر سائیکل پر لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس بارہ سو سے دو ہزار کرنے کی تجویز گاڑیوں پر دس سے پندرہ ہزار روپے تک لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس لگانے کی تیاری مہتم ایکسائز نے تجاویز حکومت کو اور سال کر دی مہنگائی کے بھور میں فسے غریب آدمی کے لیے نیا گھر بنانا بھی مشکل فیکٹری مالکات نے سیمنٹ کی بوری اصطر پر مہنگی کر دی سیمنٹ بیک کی قیمت پانچ سو بی سے بڑھا کر چھ سو روپے مقرر سیمن ڈیلرز ایسوسییشن نے اضافہ بلا جواز قرار دے دیا امران خان قوم کے ووٹ چوری کر کے اقتدار میں آئے نے پاکستان کا نعرہ لگانے والوں نے گیس مہنگی کی حمزہ شہباز شریف چودہ اکتوبر کو انشاءاللہ شیئر کی فتح ہوگی عوامی خدمت کامیشن مسلم لیگ نون جاری رکھے گی شاہد خاکان عباسی لیگی رہنماوں کا شاہد باق میں انتخابی موہم سے خطاب این ایک سو چوبیس انتخابی موہم پی ٹی آئی امیدوار غلام مہیدین دیوان نے بھاتی گیٹ انتخابی دفتر کا افتح کر دیا غلام مہیدین دیوان نے ملک زمان نصیب ملک وقار کے ہمراہ گھرگر انتخابی موہم کی اور پارٹی منشور بتایا غلام مہیدین دیوان نے گوالمنڈی میں مجلس اعظام میں بھی شرکت کی پی ٹی آئی امیدوار غلام مہیدین دیوان نے میرا حسین زنجانی کے دربار پر حاصل دی اور فاتح خانی کی عام شخص ہو یا پولیس والا قانون صدق کے لیے برابر پولیس اہلکار اور وارڈنز ہلمٹ پہنے ورنہ چالان ہوگا جسٹس علی اکبہ کو ریشن حکم جاری کر دیا ڈی آئی جی آپریشنز کو عمل درامت کرنے کا حکم ہلمٹ قیمتوں میں اضافہ زلے انتظامیہ کا ایکشن زلے افسران کی مکلور روڈ کے تاجروں سے میٹنگ تاجروں کی لوکل ہلمٹ پانچ سو روپے اور ایمپورٹڈ ہلمٹ گیارہ سو پچانس روپے میں فروخت کرنے کی قیمت ہلمٹ کی قیمتوں میں اضافہ ہائی کورٹ میں چالنج عام آدمی کو مفت اور مارکیٹ سے سستے ہلمٹ کی دستیابی یقینی بنانے کی اصداد سرکاری محکمے مالیاتیں ڈسپلن پر عمل درامت یقینی بنائے نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف محکمانہ کا روائی کی جائے کبارد و جوابت کی خلاف ورزی بردارت نہیں کی جائے گی وزیراعلا پنجاب کا فابینہ کے سٹیننگ کمیٹ ہیبرائی فیننس کے اجلاس نے خطاب سبائی وزیر خزانہ کا صوبے کی مالیاتی حالت پر عدم اتمنان سابق حکومت دکھاوے کے بچٹ دیتی رہی سو عرب روپے کے بقیاد جانت ورستے میں ملے وزیر خزانہ پنجاب حاشم جواب بخت کی میڈیا سے گفتگو پنجاب حکومت کا اسی فیصد بچٹ جاری سکیموں پر خرچ کرنے کا فیصلہ بچٹ دس اکتوبر کو اسیمبلی میں پیش ہوگا اس وقت خانوں میں کرپشن اور نااہل افراد دونوں موجود ہیں ایف آئی آر کے اندرات میں وقلہ کی مشاورت شامل ہو تو صورتحال بہتر ہوگی ہم نے کرپشن فری معاشرے کے قیام کے لیے کام کرنا ہے حکومت بزنسمن فرنڈلی پولیسیز بنانے پر کام کر رہی ہے وفاقی وزیر قانون فروغ نسین کا پی سی ہوتیل اور لاہول شمبر میں تقریب سے خطا اسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے قوم کرکٹ سکارٹ کا اعلان سترہ رکنیس کارٹ میں سرفراز احمد ایک بار پھر کپتان برکرات ازہر علی فخر الزمان امام الحق بابرعظم اور اسد شفیق ٹیم میں شامل فہیم اشرف حمزہ رزوان حارس سحیل عثمان شنواری عباس بھی ٹیم کا حصہ محمد آمر ناکس کارکردگی پر ٹیم سے باہر محمد حفیظ بھی نظر انداز پہلا ٹیسٹ سات اکتوبر کو عرب امارات میں کھیلا چاہے گا جماعت اسلامی کے شعبہ خواتین کے ذریعے تمام فلیٹیز ہوتیل میں حجاب کانفرنس گورنر پنجاب کی اہلیہ سمیت مذہبی سکولرز اور خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت شرکہ نے عورت کی حفاظت کے لیے حجاب کو لازم قرار دے دیا مقررین کا مغربی تہذیب کی بجائے اسلام اقتار کے خروف پر زور اور ایکسپو سینٹر میں تین روزہ پولٹری ایکسپو کا آغاس ملکی بینل قوامی کمپنیوں کے دوستوں سے زائد سٹوف لگے صوبائی وزیر حسنین بہادر دریبشک نے فتح کیا گولے پاکستان میں پولٹری انڈرسٹری دن با دن ترقی کر رکھی ہے